اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجین رین دوستو آج ہم بات کریں گے سٹپلیزر کے بارے میں سٹپلیزر کے اندر کیا کیا فالٹ آ جاتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے اس میں یہ تین ہزار وارڈ کا سٹپلیزر ہے اور یہ آٹومیٹک والٹک سٹپلیزر لکھاؤ اس کے اور یہ انپوٹ 110 to 50 مطلب منیمم 110 وارڈز اگر بجلی آئے اور زیادہ سے زیادہ 250 وارڈ آئے تو وہ لے سکتے ہیں اس کو پان پان دوستو یہ 250 وارڈز تک اگر آئے اور آوڈ پوٹ یہ 220 دے گا تو دوستو یہ اس کے 9 میٹر لگا دی ہیں لگے ہوئے آئے ہیں میرے پاس یہ ٹھیک ہونے کے لیے آئے ہوئے اور لائٹیں بھی ہیں یا تو انہوں نے اچھے سی صفائی کی بلکل ساف ست رہا ہے یہ اس کا سرکر بریکر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کا یہ پانچ رلے والا یہ دیکھیں یہ کارڈ لگا ہوا ہے ایک دو چار چار رلے والا اس میں کارڈ لگا ہوا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا ٹرانسفارمر بارہ وارڈز کا ہوتا ہے وہ اس کارڈ کو اپریٹ کروانے کے لیے لگایا جاتا ہے اکثر ٹرانسفارمر کے اندر سے ہی بارہ وارڈ نکال دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا میں نیکسٹ ویڈیو میں کہ ٹرانسفارمر کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ یہ بارہ وارڈ کیسے نکالے جا سکتے ہیں ٹرانسفارمر کے اندر سے اور دوستو یہ اس کی مین ہے اور یہ آگے لپس نکل ہوئی ہے یہ سٹیپ ہے اس کے اپنے ون بے ون اگر بجلی کم ہوتی جائے گی یہ سٹیپ بڑھتے جائیں گے اور اگر بجلی کمپلیٹ ہوگی تو یہ سٹیپ بے سٹیپ نیچے ڈاؤن ہوتے جائیں گے اس میں یہ ہوتا ہے اور اس کارڈ کی یہ ویریے بل ہیں یہ ویریے بل بہت پرانی ہیں آج کل ویریے بل ہمارے نہیں آرہی ہیں کارڈ کی ویڈیو میرے چینل پہ بنی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانی ویریے بلز یہ بہت پرانا کارڈ لگا ہوئے یہ ویریے بلز بھی اکثر خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے جو یہ ریلے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیپ ریلے ہیں یہ نہیں کام کرتی اور اس میں تین ویریے بل لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہ اس کا مین ہے ہاوٹ پٹ ہاوٹ پٹ یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے کارڈ میں سے جو نکر رہے ہیں آٹ پٹ یہ ہمارے سیدھی آگے ہیں کارڈ میں سے نکل کر ابھی ایشو آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا انہوں نے کوئی دیسی طریقے سے فیوز لگایا ہوئا تھا یہ دیکھیں اور یہ میلٹ ہو کے اتر ہی گیا ہے اس کا فیوز یہ دیکھیں دوستو یہ اندر ہی گھومتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیوز اندر ہی گھوم رہا ہے یہ میلٹ ہو کے یہ دیکھیں دوستو یہ کھل گیا ہے مگر اس کی کیپ بھی میلٹ ہو گئی ہے اتر گئی ہے تو اس کا بیسیکلی یہاں سے فیوز کا پورشن خراب ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میلٹ ہو کے یہ دیکھیں یہ وائز وغیرہ ساری اس کی میلٹ ہو کے اتر چکی ہیں یہ دیکھیں یہ کم یہ ہے ہمارے ٹرانس فارمر کی یہ دیکھ رہیں یہ بھی میلٹ ہو کے اتر چکی ہے یہ یہ بھی اتر چکی ہے جو ہماری مین سپلائی کی وائر ہے وہ بھی اتر چکی ہیں اور ابھی ہم آج چکیں گے کہ فیوز اگر لگانا ہو تو کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ اس کا ایک نیا فیوز ہے دوستو یہ ہم اس میں انسٹال کریں گے آج کہ اگر فیوز خراب ہو جائے تو ہمیں کیسے لگانا ہوتا ہے تو دوستو بہت ہیزی ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ کعویے کی مدد سے اس کو میں سول اس کی اتارتا ہوں اور اتارنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے ازاد کروا لیتے ہیں اصل میں یہ بلکل ہی میلٹ ہو کے اس کے ساتھ پیسٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اتار دیا ہے اب اس کے بعد یہاں یہ دیکھیں دوستو یہ سکرو لگا ہوا ہے ہم اس کو پہلے ہم یہ جو باہر نکلا ہوا ہے اس کو فتم کر لیں جال سے اب ہم اس کو یہاں سے یہ گمائیں گے اور یہ ہمارا فیوز کھل رہا ہے اصل میں یہ میلٹ ہو گیا ہے اور میلٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہم پلاس کی مدد سے اس کو توڑ بھی دیں کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ بلکل ڈیڈ ہو گیا ہے تو میں اس کو جلدی سے ازاد کروا لیتا ہوں تاکہ ویڈیوز لمبی نہ ہو جائیں پھر نیکس بتاتا ہوں دوستو یہ میں نے نٹ اوپر سے اس کا کھول دیا پلاسٹک شیف میں ہوتا ہے یہ نٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ چیک نٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسے ہم یہ بھی یہ ہم نے ازاد کروا لیا اس کو اور اس کی جگہ ہم سیم تو سیم اسی طرح کے فیوز بزار سے لا کے اس کے یہ دیکھیں چیک نٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ ٹائٹ کرتے ہیں یوں کر کے اور اس کو واپس یہ چیک نٹ اس کو ٹائٹ کر دیتا ہے تو میں اس کو جلدی سے اوپن کرنے کے بعد میں اس کو لگا لیتا ہوں دوستو یہ میں نے فیوز لگا دی ہے اب ہم اس میں کنیکشن کریں گے اور کنیکشن کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بزارتا ہوں یہ جو مین تار آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ باہر سے یہ باہر سے یہ مین تار آ گئی ہے یہ مین تار ہم نے اس پوائنٹ پہ لگا دینی ہے اور یہاں سے آوٹ پوٹ نکلائے گی اور آوٹ پوٹ نکلے گی ہماری سیدھی ایک چلی جائے گی پہلے ہم میں مین لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اس کو سولڈنگ وائل کر کے میں مین پہ لگا رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے مین لگا دی ہے یہ میں نے مین اس کی یہاں پہ لگا دی ہے ہم یہاں سے آپ آوٹ پوٹ لے رہے ہیں آوٹ پوٹ کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آوٹ پوٹ ہمارا میٹر لگا ہوا ہے ایک تو میٹر کا فیس یہاں سے ہم جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میٹر ہے میٹر اور لائٹ اس کا فیس یہاں آجے گا اور ایک جائے گی ہماری آوٹ پوٹ نیوٹر جو یہاں سے یہ دیکھیں باہر ساکٹ باہر باہر سے اور ایک ہماری مین یہاں سے آجے گی ٹرانس فارمر کی ان وائلز کو میں آپس میں سولڈنگ وائر کر کے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں ہم نے آگے کیا کرنا ہے دوستو میں جلدی سے ان کو پیسٹ کرتا ہوں دوستو یہ میں نے فیوز کی یہ لگا دی ہیں یہ دیکھیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہماری باہر باہر سے چلی جائے گی سوچ میں ایک چلی جائے گی ہماری یہ دیکھیں دوستو یہ جا رہی ہے ہماری میٹر میں اور ایک ہماری چلی جائے گی سیدھی ٹرانسپارمر کی اٹھ پٹ تو دوستو یہ میں نے بھی لگا دی ابھی ہم اس کو لگائیں گے فیوز یہ دیکھیں ابھی میں اس کا فیوز لگانے والا ہوں فیوز ہمارا یہ ہے اور یہ ہم نے فیوز کی کیپ یہ سوری یہ فیوز میں نے انٹر جار دی ہے اور یہ میں نے اس کا کیپ لگا رہا ہوں یہ میں نے اس کی کیپ لگا دی ہے اور اب ہم اسی طرح سب سے پہلے اس کو ہم چیک کریں گے سیریس بورڈ پہ یہ ہمارا سیریس بورڈ آن ہو گیا اور ابھی میں اس کا ایک کوئنٹ لگا چکا ہو اور یہ میں نے دوسرا پوائنٹ بھی لگا دیا ہے آپ یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا آن ہو گیا ہے یہ پہلے آن ہی نہیں ہو رہا تھا اب یہ انپوٹ بتا رہا ہے آوٹ پوٹ یہ ٹائمر پہ ہے ٹائمر سے تھوڑا در آوٹ ہونے کے بعد یہ یہاں سے آوٹ پوٹ بھی ہو جائے گا تو ابھی ہم بیٹھ کرتے ہیں آوٹ پوٹ چب ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بھی دکھا دکھا یہ دوستو یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے اور یہ انپوٹ اور یہ آوٹ پوٹ ہو گیا ہے اس کی تو یہ پراپر اپنا صرف اس کا فارڈ کیا تھا کہ اس کا فیوز جلہ ہوا تھا تو ہم نے فیوز کو نیا لگا دی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور اسلام علیکم ملتے ہیں